یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پپیز ہیں ہمارے پاس تین ہے بھائی یہ لاشٹ سیجن کے بھائی اگر آپ کو لینا ہے تو جرور آپ کمنٹ کریں دوستوں گوڈ موننگ کیسے ہو آپ سبھی کو میرا پیار ورہ پرنام اور ساگتہ آپ کا پہاڑی بھائی لوگ یک کے والے چینل میں دوستوں میرا نام ہے پربین نوٹیال اور میرے گاؤں کا نام ہے مستر گاؤں جو کی بے بھومی اتراکھنٹو ترکاسی جلے کے دھناری چھترے میں پڑتا ہے ابھی وجہ ہے صبح کا ساڑھے گیارہ اور میرا آج کا بلوگ مشٹارٹ ہو گیا ہے آج کا بلوگ میرا مشٹارٹ ہو رہا ہے حریف سوائے کے حارم سے بے ملک خال سے تو یہاں پہ جو ہے صبح سے بڑی خطرناوالی بارس ہو رہی تھی ابھی جو ہے بارس روک رہتی ہے میں نے کہا چلو آج کب لوگ بھی شارٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھے بھائی امیس نے بھی خانہ بنا دیا ہے دوگ کے لئے باقی امیس جو ہے ابھی نیچے جا رکھا ندی میں وہاں پہ جو ہے ماسک کر کے نعرہ ہے باقی حریف بھائی جو ہے خانہ بنا رہا ہے اور ہمارے جو دوگ ہے یہاں پہ وہ سارے جو ہے یہاں پہ مس کر کیا بھی آرام کر رہے ہیں تو یہاں جو ہے حریف بھائی میں ایک دوگ مہیا لیا v外 یہاں بھائی چلو ہمارے دوگ یہاں پہ آرام کر رہے ہیں ایک بار چلatin cham deuxième ادھر دیکھتے ہیں اپنے دوگ کو کیا کہ وہ کر رہے ہیں آپ سے چلتے ہیں آگے تو یہ ہے یہ ہے بھائی یہ ہے بھائی بھوڈو بھائی بھائی بتوا تو یہ ہے فی مل ہے بھائی تو یہ آجل آئے حریص بھائی نے تو چلو بھائی یہاں سے چلتے ہیں آگے تو یہ سامنے یہاں پہ ہمارے پپیز کا روم تو یہ جو ہے کمل ہے اس کے نیچے ترپال ہے تو بارس لگی تو اس کو جو ہے سکا رہے بھائی تو یہاں پہ دیکھیں ابھی جو ہے یہاں پہ سپائے ہوگی باقی اس کے بعد میں جو ہے لکڑی کا برادہ ڈالا جائے گا تو چلو یہاں سے چلتے ہیں آگے اور یہ ہے بھائی یہاں پہ انٹری گیٹ جو کی یہ سامنے پہ اور یہاں پہ حریص بھائی کی سکوٹی ہے یہاں سے راستہ سیدھے جارہا روڈ کے لئے اور یہ جو ہے نیچے جانے کے لئے گیٹ ہے تو یہاں پہ جو ہے ماشٹر بھی کھڑا ہو رکھا بھائی تو اس گیٹ کو کھولتے ہیں اور چلتے ہیں نیچے چلو بھائی یہاں سے جو ہے ماشٹر نہ آ جائے اندر تو اس کو میں ایک بار پھر سے لگا دوں گا تو یہ میں نے لگا دیا ہے اور باقی جو ہمارے ڈوگ ہیں یہاں پہ ماز کر کے آرام کر رہے کچھ ڈوگ جو ہے یہ ہے نیچے تو یہاں سے ہم چلتے ہیں بھائی سیڑھیوں پہ نیچے تو یہ دیکھیں بھائی یہ یہاں سے جو ہے چاروں طرف سے تارباڑی ہو رکھی ہے باقی یہ نیچے سائیڈ جو ہے ندی ہے اور یہ ہے ہمارے یہاں پہ پپیز جو ہے کہ ہمارے پاس اب بچ رکھے ہیں تین پپیز اس میں سے کچھ میل ہے اور کچھ جو ہے فی میلے تو یہاں پہ دیکھیں بھائی یہ بچوں کے لئے بنا رکھا ہے ڈبل ڈبل جالی جو ہے اس میں لگا رکھی ہے بڑی جگہ لگا رکھی تھی اس میں سے جو ہے بچے مو باہر نکالتے تھے اور اب جو ہے مرگ جالی بھی لگا رکھی ہے اور اس کے اندر جو ہے ایک چھوٹا سا روم بھی بنا رکھا بھائی تو ہمارے پاس جب بچے زیادہ ہوتے ہیں تو کچھ بچے جو ہے یہاں پہ بھی رکھتے ہیں باقی یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پپیز ہیں ہمارے پاس تین ہے بھائی یہ لاشٹ سیجن کے بھائی اگر آپ کو لینا ہے تو جرور آپ کمنٹ کریں میں عریس وائی کا نمبر آپ کو دے دوں گا آپ جو ہے ان سے صدح بات کر سکتے ہیں لے پیارے پیارے بھوٹیا بچے یہ دیکھیں مس کر کے کھیلیں اگر آپ کو چھے تو جرور آپ کمنٹ کریں چلو بھائی یہاں سے چلتے ہیں آگے تو یہ دیکھیں بھائی یہ جو ہے یہاں پہ مایشٹر ہو رکھا کھڑا مایشٹر کیا کر رہا لے لے ماشٹر یہ دیکھیں بھائی یہ ہے یہاں پہ ماشٹر اور ادھر سے آگے چلیں تو یہ دیکھیں بھائی لے یہ ہے یہاں پہ سینوں سو رکھی سینوں بھی مس کر کے ابھی آرام کر رہی ہے اور یہاں سے آگے چلیں تو یہ ہے بھائی یہاں پہ جیری جیری کیا کر رہی ہے جیرو یہ بھی جہاں ہے مس کر کے یہاں پہ آرام کر رہی یہاں سے آگے چلیں یہ دیکھیں بھائی یہ جو ہے کالی ہے کالی بھی مست کر کے نین پوری کر دی اور یہاں سے آگے چلیں تو یہ دیکھیں بھائی یہاں پہ یہ ہے کیا اور بڈی جو کی مست یہ چھپر کے نیچے بیٹھر کی ہے کیا کیا کر رہی ہے کیا تو یہ کیا ہے اور یہ ہے آگے بڈی جو کی مست کر کے ابھی نین پوری کر دی ہے بڈی تو ابھی بھائی کسی ہی نہیں سنتے ابھی جو ہے مست کر کے آرام کر رہے ہیں یہ ہے دس سال کی فیمیل اور یہ ہے یہاں پہ کیا تو یہ دو یہاں پہ بیٹھ رکھے ہیں باقی جو ہمارے ڈوگ ہیں وہ دیکھیں کالی ہے جیری ہے آگے سینوں ہے ماشٹر ہے اور ایک جو نئی لائی فیمیل ہو جو ہے اوپر بیٹھ رکھی باقی یہاں پہ یہ بچے ہیں اور یہ جو ہے یہاں پہ ایک چھوٹا سا چپل ٹائپ کو بنا رکھا اوپر سے ترپار ڈال رکھا اور پچھے سے کالین لگا رکھا اور یہاں پہ جو ہے جب بارس ہوتی ہے تو تب جو ہے اس کے نیچے رہتے بھائی دوگ تو چلو یہاں سے بھی تھوڑا آگے چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں بھائی یہ چاروں طرف سے جو ہے جالی ہو رکھی ہے اور ابھی جو ہے یہاں پہ امیس نے تھوڑا بہت کام بھی کیا بھائی یہ دیکھیں یہ سائیڈ سائیڈ سے جو ہے ابھی یہاں پہ میٹی لگائی یہ میٹی جو ہے پوری کھنڈی تھی بھائی دوگ نے یہ دیکھیں یہاں سے یہ دیکھیں چاروں طرف سے جو ہے یہ میٹی لگا رکھیے باقی یہ راستہ جو ہے سیدھے روڑ پہ جاتا ہے یہاں سے جو ہے روڑ کی دوری ہے دس منٹ کی ماتر باقی یہ اوپر جو راستہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے گاؤں کے لئے تو روڑ سے جو راستہ آتا ہے سیدھے فارم کے لئے یہ یہ ہے سیدھے جاتا ہے اور سیدھے وہاں پہ ہے انٹری گیٹ باقی نیچے دیکھیں نیچے جو ہے یہ ندی ہے اور ادھر جو ہے ایک بھی مکان نہیں ہے بھائی چاروں طرف جو ہے پورا جنگلی جنگلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو رات کو یہاں پہ جو ہے باگ بھی آتا بھائی تو چلو اب یہاں سے چلتے ہیں واپس بناتے ہیں اپنے لئے کھانا پینہ بھائی جو ہے ویسے بنا رہے بھائی کھانا پینہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بڑی سو رکھی تو یہ جو ہے چھپر بنا رکھا باری سو اونس پڑتی ہو یہ پھر دن میں جو ہے دھوپ لگتی ہے پھر جو ہے ڈوک اس کے نیچے رہتے ہیں تو چلو بھائی یہاں سے چلتے ہیں آگے ڈوک کو آرام کرنے دیتے ہیں ابھی ان کا ڈشٹر بھی نہیں کریں گے باقی یہ جو ہے ہمارے یہاں پہ بچے ہیں بھائی لے یہ دیکھیں بھوک رہے بھی بھائی تو یہ جو ہے ایک سے ڈیڑھ مینے کے بچے ہیں بھائی کوئی ایک مینہ کہے کوئی ڈیڑھ مینے کہے اور کوئی جو ہے ایک مینہ دو چار دن کا ہے یہ یہ دیکھیں بھائی مرس کر کے یہ بھونک رہے ہیں اگر آپ کو چاہیے تو جرور آپ کمنٹ کریں میں ہری سوائی کا نمبر آپ کو سینٹ کر دوں گا آپ باقی ان سے بات کر سکتے ہیں تو چلو ان کو یہاں پہ رہنے دیتے ہیں مس آرام کرنے دیتے ہیں باقی یہ دیکھیں بھائی یہ کالی ہے آگے جو ہے جیری سورے کی اس سے آگے ہے سینو اور اس سے آگے جو ہے یہ بہتر کہاں پہ ماسٹر جو کی میل ہے بھائی اور یہ اس کا مو دیکھیں بھائی کتنا جبت دل سے ماسٹر یہ دیکھیں بڑا ڈھراونا مو آگا ہے اس کا چلو بھائی اس کو بھی آرام کرنے دیتے ہیں اب یہاں سے چلتے ہیں اوپر کھانا تو ہری سوائے بنا رہے ہیں لیکن اب جو ہے کھانا پینہ بھی کھائیں گے پھر ملتے ہیں آپ کو باقی یہ دیکھیں بھائی یہاں پہ جو ہے یہ سینویں بنا رکھئے پتر کی چنائی سے جو کہ آپ پہاڑوں میں دیکھتی نہیں بھائی پہلے جو ہے اسی پرکار سے جو ہے سینویں ہوا کر دیتی پہاڑوں میں تو چلو بھائی یہاں سے آپ گیٹ کھولتے ہیں اور چلتے ہیں اوپر اور کھانا پینہ کھاتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ کو باقی یہ دیکھیں یہاں پہ ماشٹر جائے ماس کر کے بھائی سیر کی اسٹائل میں یہ دیکھیں تو چلو چلتے ہیں اوپر کھانا پینہ کھاتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ کو خیام کا بچ گیا ہے ساڑے چھے اور آگے سمیں ہم نے کھانا کھایا اس کے بعد میں بھائی سو گیا تھا چیز نے بہت بارس ہو رہی تھی ابھی تھوڑ در رکھی اور ابھی پھر سے لگ گئی بھائی بارس امیر سے دوکو کھانا بھی دے دیا ہے بات سارے ڈوگے بھائی مس کر کے جو ہے گارڈنگٹ رہے ہیں سیام کی چائی پیتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ کو دیکھو اے بھائی واریس میں بادی کر رہا تھا اوی اکی سسکتنی بن کر رہی ہے تو چلو چائی پیتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں افیار واریس کے بعد صاحبہ کا ساڑھے am ok آگے سمیتھ چائی پانی پی اس کے بعد میں جو ہے بارس ہوتی جا رہی اور میں جو ہے ڈیلا رہی اور آہ میں جو ہے جو ہے اوپر کنکہ ہیں تو باقی جو ہمارے لوگ ہے وہ جو ہے آج ہمیں فارم کے اندر کر رکھے بھائی کیونکہ باری سکنی بہنکر ہو رہی ہے سکھیائی بتائیں آپ کو چلو دوستوں آج کی ویڈیو کا یہی پہ کلوز کرتے ہیں ویڈیو کا آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کمیل کیجئے اپنے دوستوں ساتھ سیر کیجئے اور جیدی آپ میرے چینل سے نئے ہیں تو چینل کیلی سسکرائب گروہ کیجئے تو چلو آج سب لوگ یہی پہ سماد کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ کو اگلینے لوگ کے ساتھ تب تک کے لئے دھنی آباد جے دے بھونی اترا کریں